موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر دو سو پچھتر سے آیت نمبر دو سو چھاسی تک یعنی آخری آیت تک سورہ بقرہ یہاں ختم ہو گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو یہ سزا اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود کھانے سے باز رہے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو شخص دوبارہ یعنی سودی معاملہ کرے تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور وہ زکاة ادا کرتے رہے ان کے لئے ان کے رب کے پاس عجر ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رَؤُوسُ عَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لئے تمہارے اصل مال ہی ہیں نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ عَلَى مَيْسَرَةٌ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے محلت دو اور تمہارا صدقہ کرنا یعنی قرض معاف کر دینا تو تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ الَى اللَّهِ ثُمَّةُ وَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے پھر ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلات دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَىٰ أَجْلٍ مُسَمَّنٍ فَاَكْتُبُوهُ وَلِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَا بَكَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهُ ذَلِكُمْ أَخْصَطُوا إِنْدَ اللَّهُ وَأَقْوَمُ لِلِشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَنْ لَا تَرْتَابُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاظِرَةً تُدِیرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْدُوا إِذَا تَبَائَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لئے ادھار کا لیندین کرو تو اسے لکھ لو اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہو اور اسے اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے اور لکھواتے وقت وہ یعنی مقروض اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے لیکن اگر وہ جس کے ذمہ قرض ہے نادان یا کمزور ہو یا لکھوہ نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے دو گواہ بنا لو پھر اگر دو مرد میسر نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو یہ اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو ان میں سے دوسری اسے یاد دلا دے اور گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقررہ مدت کے ساتھ لکھوانے میں سستی نہ کرو یہ اللہ کی نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کے لیے زیادہ درست طریقہ ہے اور اس طرح تمہارے شک میں پڑھنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے ہاں تم آپس میں نقد جو تجارتی لیندین کرو اسے نہ لکھا جائے تو تم پر کوئی حرج نہیں اور جب تم آپس میں سعودہ کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقینا یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہیں یہ احکام سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی یعنی رہن کے طور پر قبضے میں دے دی جائے اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت واپس ادا کر دے اور اپنے رب اللہ سے ڈرے اور تم گواہی نہ چھپاؤ اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر جسے وہ چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بين احد من رسوله وقال سمعنا وعطانا غفرانک ربنا وعليک المصیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے اور سارے مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی اے ہمارے رب ہم تیری ہی بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے لا یکلف اللہ نفساً اللہ وسعہا لہا ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطعنا ربنا ولا تحمل علينا اصراً کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللہ کسی کو اس کی برداش سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا اور ہمیں معاف فرما اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تُو ہی ہمارا کارساز ہے پس تُو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر دو سو پچھتر سے آیت نمبر دو سو چھاسی تک بارہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے سود جو لوگ کھاتے ہیں ان کی بڑی مضمت بیان کی گئی ہے سود میں برکت نہیں ہے تجارت میں برکت ہے پھر اسی طریقے سے اللہ تعالی صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے جس طریقے سے تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو اسی طریقے سے اللہ تعالی صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے یعنی زیادہ کرتا ہے پھر اسی طرح کہا گیا ناشکرہ گناہگار اللہ کے ہمیشہ ناپسندیدہ رہا ہے اور ناپسندیدہ ہے شکرہ دا کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے تقوی اختیار کرنے والے اور جو سود سے اجتناب کرتے ہیں ان کی بھی تعریف کی گئی ہے سود کھانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا ہے تنگ دست کو محلت دینا یہ اہم کام ہے قرض کے معاملات کو لکھنے کا حکم ہے پھر اسی طرح کہا گیا کتابت کے ساتھ ساتھ گواہی کا بھی حکم ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر دوسرہ بیاسی جو ہے پورے قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت ہے یہ اور یہ قرض کے سلسلے میں ہیں کہ اگر ہم کسی سے قرض لیں تو اس کو لکھ لیا کریں اور گواہ بھی متعین کر لیں تاکہ بعد میں کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے کتابت کے ساتھ ساتھ گواہی کا بھی حکم ہے پھر اسی طرح رہن کے بارے میں ذکر ہے گروی رکھنے کے بارے میں گروی رکھی جا سکتی ہے گروی رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں پھر اسی طرح کہا گیا سورہ بقرہ کی آخری جو دونوں آیتیں ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے اس کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا تو پہلے لیتے ہیں آیت نمبر 275 سے آیت نمبر 281 تک سوت کے سلسلے میں ہیں جو لوگ سوت کھاتے ہیں کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے گویا کہ شیطان نے ان کو بدحواس بنا دیا ہے اپنے قبروں سے اٹھتے وقت ایسا ہوگا یا پھر میدان محشر میں ایسا ہوگا تو اس کا بڑا نقصان ہے ربا کہا جاتا عربی زبان میں سوت کے لیے اس کا معنی ہوتا زیادتی رب الفضل اس سوت کو کہتے ہیں جو چھے چیزوں میں کمی بیشی یا نقد و ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا ہے یعنی گہوں کا تبادلہ گہوں سے کرنا ہے تو فرمایا گیا برابر ہو اور دوسرے یہ ہے کہ یدن بی یدن ہاتھا ہاتھی ہو اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی اور ہاتھو ہاتھ ہونے کے بجائے ایک نقد دوسرا ادھار یا دونوں ادھار ہو تب بھی سودھ ہے ربن نسیہ کا مطلب یہ ہے کہ چھے مہینے کے لئے اگر ہم کسی کو پیسہ دیں مثال کے طور پر سو روپیہ دیا آپ چھے مہینے کے بعد جو وہ لوٹائے گا تو ہم یہ بولے کہ وہی پچیس روپیہ عام کو زیادہ دو تو یہ منع ہے چھے مہینے کے محلت کے لئے جو آپ نے اکشراب پچیس روپیہ لیا تو یہ صحیح نہیں ہے سعودی کاروبار میں جو بھی لگا رہے گا لانت ہے فٹکار ہے حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب المساقات کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 1598 لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر سود کے لئے لکھنے والے پر اور سود کے لئے گواہی دینے والے پر اب آپ ہی بتائیے ایک تو کھانے والا ایک کھلانے والا بیچارے لکھنے والے کی کیا غلطی ہے گواہی دینے والے کی کیا غلطی ہے لیکن لانت میں سب لوگ برابر ہیں تو بڑا گناہ ہے سودی کاروبار کرنا اس لئے اس سے بچنا چاہیے سودی نظام کو آپ دیکھ لیجئے اس میں ہوتا کیا ہے سودی نظام لوگ بینکوں سے پیسہ لیتے ہیں قرض لیتے ہیں گھر وغیرہ کے سلسلے میں تجارت کے سلسلے میں پھر جب تجارت میں ان کو گھاٹا ہو جاتا ہے تو بیچارے خودکشی کر لیتے ہیں بینک کو کہاں سے لائے دیں گے کسی ساہوکار کو پیسہ کہاں سے لائیں گے یہ سودی نظام جو ہے امیروں کو امیر بنا رہا ہے اور غریبوں کو غریب بنا رہا ہے ان کو جو پرسنٹیز متعین ہے اس سے مطلب ہے انسانیت سے مطلب نہیں ہے ایک بیچارہ غریب محتاج فقیر مرا جا رہا ہے تجارت میں گھاٹا ہو گیا لیکن ان کو اپنے پیسے کی پڑی ہوئی ہے وہ لوگ کس طریقے سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور طاقتور لوگوں کے ذریعے اپنا پیسہ وصول کرتے ہیں اس لئے کچھ لوگ خودکشی بھی کر جاتے ہیں سماج میں اس کا بڑا نقصان ہے بڑا گھاٹا ہو رہا ہے انسانیت ختم ہو رہی ہے احترام ختم ہوتا جا رہا ہے اسلام نے اس لئے سودی نظام کو حرام قرار دیا ہے سودی کاروبار کرنے والے کو غلط کہا ہے اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو سماج کو سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لئے کوشش کر رہی ہے تاکہ سماج اچھا ہو جائے سوسائٹی اچھی ہو جائے جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں لگے ہوئے ہیں اگر وہ باز نہیں آئے تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لئے تیار ہو جائے انہوں نے توبہ استغفار نہیں کیا تو بڑا نقصان ہے اس کا اللہ تعالیٰ تجارت کو بڑھاتا ہے اور سودی چیز کو گھٹاتا ہے ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ سود لینے سے ہمارا بڑھ رہا ہے نہیں آپ کی انسانیت کم ہو رہی ہے آپ کے اندر حیوانیت بڑھ رہی ہے تو ظاہری طور پر بڑھا ہوا لگ رہا ہے لیکن انسانیت احترام ہر چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے تو سود کا نقصان ہے سودی کاروبار جو بھی کرے گا آخرت میں بھی اس کا بڑا نقصان ہے ایک حدیث پر غور کر لیں صحیح بخاری کتاب التعبیر کتاب نمبر 91 حدیث نمبر 7047 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دو آدمی جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا کہ کنارے میں وہ پتھر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی خون کی ندی میں تیر رہا ہے تیرتے تیرتے جب وہ کنارے پہ آتا ہے تو جو پتھر لے کے بیٹھا ہوا ہے ایک پتھر اس کے موہ میں ڈال دیتا ہے پھر وہ دوبارہ چلا جاتا پوچھا گیا یہ کون ہے یہ سودھ کھانے والے ہیں اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے اس لئے ناظرین اکرام سودھی نظام سے سودھی کاروبار سے بلکل دور آنا ہے اللہ معالمیں برکت دے گا اسلام نے سودھی نظام کو ختم کیا تو اسلام نے لوگوں کو ابھارا کہ وہ صدقہ و خیرات کرے لوگوں کو قرض دے لوگوں کو سہولت پہنچا ہے کاش کہ یہ نظام ہوتا اور اس نظام کو دنیا میں رائج کر دیا جاتا تو غریب لوگ بھی آرام سے زندگی گزار سکتے تھے انہیں خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ غور کریں کہا گیا کہ جن کو قرضہ دیا جا رہا ہے بچارہ تنگ دست ہے قرضہ چکا نہیں سکتا تو جو آدمی قرض دے رہا ہے اس کے لئے ہے کہ کچھ وقت کے لئے اس کو محلت دے اور اگر وہ صدقہ و خیرات کر دیتا ہے یعنی اس کا قرضہ ماف کر دیتا ہے اسلام نے اس کے لئے بھی اُبھارا ہے جو مالدار لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں قرض کو ماف کر دیں اگر وہ ماف کرتے ہیں تو ان کو کتنا بڑا انام ملے گا غور کریں ایک حدیث پر صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر تیر پر حدیث نمبر تین ہزار چھ عبادہ بن ولید بن عبادہ بن سامد کہتے ہیں ابو الیسر سے ملاقات ہوئی وہ اپنے نوکر کے ساتھ تھے جو لباس خود وہ پہنے ہوئے تھے نوکر ابھی وہی لباس پہنے ہوا تھا کیا ہوا ایک آدمی کے گھر پہ گئے تو آواز لگائی فلانے آدمی موجود ہیں کیا بچارے گھر کے اندر موجود تھے بچے سے کہا جی موجود نہیں ہے بول لو پھر بچے نے جا کر یہ کہا کہ وہ اندر چھپ گئے ہیں چارپائی کے نیچے پھر بلایا گیا تو وہ آدمی حاضر ہوا اور کہا تو آپ اس کو نہیں مانیں گے تسلیم نہیں کریں گے حقیقت میں میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ قرض ادا کروں گا میرے پاس طاقت نہیں ہے میں قرض ادا نہیں کر سکتا تو کہا واقعی بات ایسی ہی ہے تو تم قرض ادا نہیں کر سکتے ہو وہ لہاں بات ایسی ہی ہے تو کیا ہوا جو نام لکھا ہوا تھا اس نام کو مٹوا دیا نام کو مٹوا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے آگئی کونسی حدیث جس نے قرضہ لیا ہے اس کو محلت دے یا اس سے قرض کو ختم کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں اس کو سایہ دے دے گا اسلام نے سودی نظام کو ختم کیا تو صدقہ و خیرات پر لوگوں کو اُبھارا کہ بھئی قرض دو صدقہ و خیرات کرو اس پر اُبھارا جا رہا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آیت نمبر دوسرہ اکیاسی جو ہے بعض آثار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دنی دنیا کے اندر موجود رہے آیت دین جو آیت نمبر دوسرہ بیاسی ہے قرض والی آیت ہے جب تم آپس میں قرض کا لیندین کرو تو اس کو لکھ لو پھر گواہ بھی متعین کر لو اب آپ ہی غور کر لیجئے ہر آدمی صدقہ و خیرات لینا پسند نہیں کرتا پھر اسی طرح سودی کام بھی نہیں کر سکتا تو ایک صورت بچتی ہے قرض لینے کی تو جب قرض لے لیا جائے تو اس کو لکھ لیا جائے کیونکہ اگر ہم اور آپ نہیں لکھیں گے تو بعد میں جھگڑا ہو سکتا ہے یہ آیت دین ہے سورہ بقرہ کی آیت سب سے لمبی آیت ہے پورے قرآن کریم کے اندر پندرہ آیت والا جو حافظی قرآن ہے اس کے اندر آپ دیکھئے گا مکمل ایک صفحہ کی ایک آیت ہے آپ غور کریں قرض لکھنے کے سلسلے میں ایک صفحہ کی ایک آیت ہم اور آپ اسی سلسلے میں کتا ہی کرتے ہیں پھر بعد میں چل کے جھگڑا ہو جاتا ہے اس لئے لکھ لیا کیجئے اور گواہ بھی متعین کر دیں اس کے بعد گروی رکھنے کے سلسلے میں ہیں کہ آدمی اگر سفر کے اندر ہو کوئی چیز لکھ نہیں سکتا تو اپنا کوئی سامان رکھ دے اور اس کے بعد اس سے وہ چیز لے سکتا ہے جو اس کی ضرورت کی چیز ہو اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آیت نمبر دوستو پچاسی اور دوستو چھاسی جو دو آیتیں ہیں آخری ان دونوں آیتوں کی بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا سعی بخاری کتاب فضائل قرآن کتاب نمبر چھاسر حدیث نمبر پانچ ہزار نو جس آدمی نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھ لی یہ دونوں آیتیں اس کے لئے کافی ہیں حافظ بن کثیر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سورہ بقرہ کے اندر سورہ بقرہ یہاں ختم ہو رہی ہے اس کے اندر ایک ہزار احکامات ہیں پھر ایک ہزار منہیات ہیں یعنی ان سے منع کیا گیا ہے پھر اسی طریقے سے ایک ہزار خبریں ہیں تو پتا یہ چلا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو جو مدنی سورہ ہے اس کے اندر بہت سارے احکامات بیان کیا گئے کیونکہ مدنی سورہ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اکثر اس کے اندر احکامات ہیں مسائل ہیں اور اس کا انداز بالکل سادہ ہے یہ سورہ ختم ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی آدمی کو مکلف نہیں کرتا جس کے بعد جتنی طاقت ہے اتنا ہی بوجھ اس کو دیتا ہے تاکہ وہ اٹھا سکے پھر اخیر میں دعاؤں کے ساتھ یہ سورہ ختم ہوئی کہ کہا گیا دعا ہے اس لئے دعاؤں کا بھی احتمام کیا جائے اور دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے یہ دعا اس وقت کام آتی ہے جب تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں ناظرین اکرام قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کی بڑی فضلت ہے جس میں سے یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ کے آخری دونوں آیتیں ہیں اس کا احتمام کیجئے پڑھا کیجئے قرآن کریم سے جوری اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وآلہ وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی